بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہد جمیل نارکی کپیٹل اوصلو سے دوستو آج ایک زبادہ خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد کی جو تین نشستیں ہیں این اے فورٹی سیکس این اے فورٹی سیون این اے فورٹی ایٹ تینوں نشستوں کا جو اینا وہ نوٹیفیشن جاری ہوا ہے کہ ان کی نوٹیفیشن جو اینا وہ محتل کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے تینوں نشستوں کا نوٹیفکیشن محتل کر دیا ہے اب میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹل بتاتا ہوں کہ یہ کون کونشی نشستیں ہیں اور یہاں سے کن کن امیدواروں نے جو انا وہ الیکشن میں حصہ لیا تھا سب سے پہلے چلتے ہیں جی این اے فورٹی سیکس کی طرف این اے فورٹی سیکس میں جو نون لی کے انجام انکیل صاحب ہے وہ یہاں سے جیتے تھے ان کی نشست کو آمر مغل نے جو انا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ چیلنج کیا اور جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ ان کی کامیابی کا نوٹیفکیشن محتل کر دیا اب آتے ہیں جی این اے فورٹی سیون کی طرف این اے فورٹی سیون میں تارک فضل چودری صاحب کامیاب ہوئے تھے تو ان کی نشست کو بھی چیلنج کیا گیا تو ان کا کامیابی کا نوٹس بھی الیکشن کمیشن نے محتل کر دیا اب آتے ہیں جی تیسری نشست میں وہ ہے جی این اے فورٹی ایٹ این اے 48 میں راجہ خورم جو نون لیگ کی طرف سے جیتے تھے تو ان کا نوٹیفیشن بھی کامیابی کا نوٹیفیشن بھی محتل کر دیا وہاں سے پاکستان طریقے صاحب کے علی بخاری صاحب نے ان کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا ایک اور خبر میں ساتھ میں ہی چھوٹی سے شامل کرتا چلوں کیا آپ کو پتا ہے کے پی میں ایک فارور گروپ بنا تھا جس کا نام تھا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جس کو لیڈ کیا تھا پرویز خٹک صاحب نے پرویز خٹک صاحب کی تو اس طرح آپ کو پتا ہے کتنی درگٹ بنی ان کو تو جناب گھر والوں نے ووٹ نہیں دیا تو دوسروں نے کیسے ووٹ دینا تھا اس لیے انہوں نے اپنی رکنیت تھی اس پارٹی میں وہاں سے وڈرا کروا لی اور اپنی جو چیرمن شپتی وہ بھی وڈرا کروا لی تو اب یہ جو سیاست نظیم ہے سوکار یہ اب رائٹ لیفٹ یا ایک ہوا میں مولک ہے اب اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو کسی نے شاید چند دن پہلے یہ ایک خبر اڑائی کہ شاید یہ اب اپنی نشست سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں اپنی چیرمن شپ سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں تو اب شاید یہ پوری پاکستان طریقہ صاحب پارلمنٹیرین پی ٹی اے میں زم ہو جائے گی یا اس کا جو چیرمن شپ کا عدہ ہے وہ پی ٹی اے کی طرف چلا جائے گا یا وہاں سے کوئی اس کو لیڈ کرے گا تو ایسی کتن کوئی بات نہیں ہے آج بلکہ اس کا کھل کے علی محمد خان صاحب نے بھی اظہار کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ فائرورٹ گروپ بنا کے وہ سروح روح ہو چکے ہوئے ہیں ان کو رہنے دیں اپنی سرزمین پہ وہ جس طرح اپنے خوابوں میں رہنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو وہاں پر رہنے دیں اب دوبارہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو چھیڑنے کی انہوں نے جو کرنا تھا کارنامہ وہ انجام دے لیا اب وہ وہاں پر بیٹھے رہے ہیں پی ٹی اے خود بہت بڑی جماعت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ نانٹی پرسنٹ جوانا وہ پاکستان کے لوگ جوانا وہی منان خان اور پی ٹی اے کی قیادت کو پسند کر رہے ہیں اور اسی کی بہت پہ آپ دیکھیں کہ چھتر سالہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی ایسی جماعت نے اپنی اکثریت جوانا وہ دوبارہ ثابت کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پہلے کبھی بھی کسی بھی پارٹی نے اپنی نشستوں کو دوبارہ دوبارہ وہ پارلیمنٹ میں کبھی بھی اس طرح نہیں آئے اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کی سیاسی انتہابی ہسٹری میں چھتر سالہ ہسٹری میں کسی بھی جماعت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ اس نے دو دفعہ جوانا وہ پارلیمنٹ میں اکثریت سے قدم رکھا تو پاکستان طریقے ساکھ وہ پہلی جماعت ہوگی جو اس دفعہ پارلیمنٹ میں اکثریت سے جوانا وہ داخل ہوگی مجھے دعا میں یاد رکھی گا اس چینل کو بھی یاد رکھی گا انچہ اللہ بات کرتے ہیں خدا